موسیقی فیمیوں کی نگاہیں ایڈی لیڈ پٹی کی ہیں جہاں کل بھارت اور آسٹریلیا کا ٹسٹ میچ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ فٹبال اور اولمپک سے جڑی خبریں بھی ہیں لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز بھارت اور آسٹریلیا کے بھی چار ٹسٹ میچوں کے شنکھلا کا پہلا میچ کل سے ایڈی لیڈ میں آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے کوالی فائر میل زمبابی میں ہوں گے ٹوکیو اولمپک کھیلوں کے مشال ریلے کے لیے تاریخوں کی ہوئی گھوشنا اور بھارت نے ایشین کا فٹبال دوہزار ستائیس کی میزبانی کے لیے بولی لگائی سب سے پہلے کرکٹ کی بات کرتے ہیں بھارت اور آسٹریلیا کے بھی چار میچوں کی ٹسٹ شنکھلا کا پہلا دے نائٹ میچ کل سے ایڈی لیڈ میں کھیلا جائے گا اس میچ کے لیے بھارت نے انتیم ایک آدش کی گھوشنا کر دی ہے آئیے سنتے ہیں اس پر روی کپور کی یہ ریپورٹ بھارتی کپتان ویرات کوہلی اور ان کی نیڈر ٹیم کا کل سے ایڈی لیڈ میں شروع ہونے والے پہلے دن راتری ٹیسٹ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا گیا ہے بھارتی ٹیم میں کچھ دھاکڑ کھلاڑیوں کو جگہ نہیں مل پائی ہے اب بھیہاس میچ میں بہتورین شیطک جڑنے والے رشب پند کو انتیم ایک آدش میں جگہ نہیں ملی ریدیمن سہا بطور وکٹ کی پر میدان پر جائیں گے اس کے علاوہ لوکیش راہول کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے پرتوی شاہ کو میاںک اگروال کے ساتھ بطور اوپنر کھلانے کا نیرنے ٹیم مینجمنٹ اور کپتان نے لیا ہے بھارتی ٹیم میں شبھمن گل کو بھی جگہ نہیں ملی ہے انہوں نے آسٹریلیا اے کے خلاف پنک بول ابھیہاس میچ میں بہترین اردھ شیطک جڑا تھا اس کے علاوہ حرفن مولا رویندر جڈے جا کو بھی انتیم گیرہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے اشانت شرما کی جگہ امیش یادو کو اس بار آسٹریلیا میں بہتر کھیل دکھانا ہوگا انہیں انتیم اگادش میں جگہ ملی ہے آسٹریلیا کی ٹیم سے کڑی چنوٹی ملنے کی امید کو دیکھتے ہوئے بھارتی ٹیم انبھاوی کھلاڑیوں کے ساتھ ہی میدان پر جانا چاہتی ہے ویدیشی زمین پر پہلے پنک بال ٹیسٹ ہونے کے کارن بھارت پر دواب بھی ہوگا دوسری اور چوٹوں سے جوج رہا آسٹریلیا بھی گلاوی گیند کے کرکٹ میں اپنے دب دبے کو برکرہ رکھنے کے لیے پوری طاقت لگا دے گا سال دوہزار بیس کا انت اس سیریز سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا دودیا روشنی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میں کوہلی کی شاندار بلے بازی کا سامنا سٹیو سمیت کی رن جھٹانے کی نرنترتہ سے ہوگا جس میں چیتے شور پجارہ کے کریز پر ٹکے رہنے کے زد کو یوہ مارنس لابوشین چنوٹی دیں گے دونوں ٹیموں کے تیز گیند باز گلاوی گیند سے گودھولی بیلا میں بلے بازوں کے دماغ میں سنشے پیدا کرانا چاہیں گے جوش ہیجل ووڈ بنام محمد شمی مقابلہ بھی کافی رومانچک ہوگا جبکہ پیٹ کامینس کے باؤنسر کا جواب جس پریت بمراہ اپنے یورکر سے دینا چاہیں گے اشاند شرما جیسا انبھاوی تیز گیند باز بھارتی ٹیم میں شامل نہیں ہے تو وہیں آسٹریلائی لائن اپ کو اپنے سٹار ڈیویڈ وارنر کی کمی کھلے گی جس سے دونوں ٹیمیں مضبوطی کے حساب سے برابری پر ہی دکھتی ہیں حالکہ آسٹریلائی ٹیم کو زیادہ دن راتری ٹیسٹ کھیلنے کا انبھاو ہے اور اسے گھریلو پرستیتیوں کا فائدہ نشیط روپ سے ملے گا دن راتری ٹیسٹ میچ کی اپنی خاصیت ہے جس میں بلے بازوں کے پہلے سطر میں ہاوی ہونے کی امید ہوتی ہے جبکہ جب سورج چھپ جاتا ہے تو گیند بازوں کی ٹوٹی بولتی ہے کیونکہ گلابی کوکابورا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے میچ بھارتی سامننسا سبح ساڑھے نو بجے شروع ہوگا روی کپور سپورٹس کین اگر آپ بھی اس میچ سے جڑنا چاہتے ہیں تو آکاش بانیس اس میچ کا آنکھو دیکھا حال سبح نو بجے سے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے پرسارت کیا جائے گا اسے آپ ایف ایم رینبو سہیت اتیرکت میٹروں پر سن سکتے ہیں اور یہ پرسار بھارتی کے یوٹیوب چینل پر بھی اپلبد ہوگا رجو جی ایک چونکانے والا فیصلہ شبمن گل کو باہر رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس میں بہت سارے اچھے کھلاری ہیں اور ان میں سے پریفی شوک کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انہوں نے پہلا ٹسٹ کھیلا تھا تو انہوں نے شرطک بنایا تھا اور اس سے ایک بڑی امید جگہ تھی اور اس امید کو پورا کرنا شاید چاہ رہا ہے بھارتی منجمنٹ تو یہ دیکھنے کی کوشش ہے ابھی کہ مینک اگروال کے ساتھ پریفی شوک کتنا جمتے ہیں شبمن گل کو تو آزمائے گا چکا ہے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ پریفی شوک کو ایک موقع دینا چاہیے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جائز ہے چیتشور پجارہ اس کے بعد ٹو ڈاؤن آئیں گے ون ڈاؤن آئیں گے تو چیتشور پجارہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ان سے امیدیں بھی بہت ساری ہیں کیونکہ پچھلے جو ٹیسٹ سیریز ہوئے ہیں ان میں ان کا پردرشن بہت ہی شاندار رہا ہے لیکن جو ہمارے شوتا ہیں یا جو کرکٹ کو تھوڑا بہت لوگ سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر پیرامیٹر کیا ہے آئی پیل میں ہم کمپیر کریں تو شبمن گل پریفی شوہ سے بہتر کھلیں پریکٹس میچ میں دیکھیں تو شبمن گل پریفی شوہ سے بہتر کھلیں پھر کیوں پریفی شوہ کو لیا گیا اور شبمن گل کو باہر کیا گیا دیکھیں جو ہم لوگ باہر بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں میچز کو ٹیلی ویشن پر دیکھتے ہیں تو ہماری ایک اوپینین ضرور بن جاتی ہے لیکن وہ اوپینین جو ہے کس آدھار پر ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں وہ پچھلے جو پردرشن ہیں ان کو لے کر کے ہم دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر فٹنس ان کا میچ ریڈینس یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا پڑتا ہے شاید مجھے لگتا ہے جب ٹیم کا سیلیکشن ہوتا ہے خاص طور پر منٹلی وہ کتنے فٹ ہیں کھیل کے لیے اور کتنا ان کے اندر میں جوش بھرا ہوا ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بلکل ایج پر ہوتے ہیں ہر ایک کھلاری تو ان کھلاریوں کا جو اس طرح کی پریشہ جو ہے یہ پریشہ ہی ہے ایک طرح سے تو ہر کھیل جو ہے وہ کھیل نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے ایک طرح کی اور جس بھی پریشہ دینی ہوتی ہے ٹیسٹ ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئے میں سہا ورسز پانت چوائز ڈیفکل تھے نہیں بلکل دکھ سگل نہیں تھی میرا خیال یہی ہے کہ میں نے جب دو تین دن پہلے اپنی ایک ٹیم بنائی تھی تو اس میں میں نے ریدیمن سہا کو ہی پہلے رکھا تھا کیونکہ ٹیمپرامنٹ وائز ٹیسٹ میچ کے لیے وہ زیادہ سوٹیبل لگتے ہیں ابھی تک جیسا ان کا پردرشن رہا ہے وکٹ کیپنگ میں تو نمبر ون ہے اس میں کوئی شکھی نہیں ہے بہت ہی شاندار ان کا وکٹ کیپنگ ہے اور ساتھی ساتھ ٹیمپرامنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پند کے بارے میں اگر کوئی نگٹیب بات جاتی ہے تو وہ ان کی امپیٹیو سیٹی کی وجہ سے کیونکہ وہ کبھی اچانک ایسا کوئی شاٹ کھیل جاتے ہیں جس میں کہ ان کو یا تو وہ آؤٹ ہوتے ہوتے بچتے ہیں یا آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ان کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک گمبھیرتہ ایک میچورٹی وہ اس کی ابھی بھی شاید ضرورت ہے حالانکہ پچھلے جو میچز رہے ہیں ان میں ان کا پردرشن بہت ہی شاندار رہا دوسری اور اگر میزبان ٹیم کی بات کرے سٹید سمیت کو بھی لے کر کہا جا رہا ہے کہ وہ پوری طرح فٹ نہیں ہیں اور ادھر ٹیمپین نے کہا ہے کہ کیامورن گرین جو ہیں وہ ڈیبیو کریں گے کیسے دیکھتے ہیں آسٹریلیا ہی ٹیم کو دیکھیں آسٹریلیا ہمیشہ سے ایک بڑی کمپیٹیٹیو ٹیم رہی ہے ہمیشہ سے اور وہ چاہے ان کے سامنے انڈیا ہو ویسٹ انڈیز ہو پاکستان ہو یا کہیے کہ آپ انگلنڈ ہی کیوں نہ ہو بہت ہی جوش کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ اپنی دھرتی پر کھیل رہے ہیں اور ایم سی جی میں ایس سی جی میں ایڈیلیڈ میں اوول میں یہ کس طرح کا پردیشن کرتے ہیں یہ ان کے گیندبازوں پر زیادہ نربھر ہے یہ میں مانتا ہوں کہ پیٹ کمینس کے علاوہ کئی ایسے کھلاڑی ہیں جن کو چھوٹ لگی ہوئی ہے سی این ایبت جو ہیں ان کو کاف کی انجیو دی ہے لائن نیتھن لائن کھیل رہے ہیں بہت اچھے کھیل رہی ہیں وہ بڑیا اپنے فارم میں ہیں اور اچھے فارم میں اگر وہ کھیلتے ہیں تو پھر بڑی اچھی بات ہوگی ان کے لیے اور پکووسکی جو ہیں ان کو بھی چھوٹ لگی ہوئی ہے اور سٹیو سمیتھ کو بیک کا تو پرابلم ہے ابھی سننے میں آیا ہے کہ پچھلے دنوں جب ان کا نیت پیکٹس چل رہا تھا تو دس منٹ کا ہی پیکٹس کر کے وہ باہر چلے آئے تھے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ڈیویڈ وارنر جو ہے ان کو گروائن انجیوری ہے پکووسکی کو کونکشن ہے سر پہ چھوٹ لگی تھی جب پیکٹس میچ کھیل رہے تھے آسٹریلیا ایک ہی طرف سے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو شیزل ووڈ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے اچھے اچھا پلئیر اچھا پلئیر تو خیر ہیں ہی ہے اور یہ جو کھلاری ہیں جو اکسی چوٹل نہیں ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوگی اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو فائنل جو 11 ہے اس میں یہ چوٹل کھلاریوں کو لیتے ہیں کتنے لوگوں کو لیتے ہیں نہیں لیا جاتا یہ سارا کچھ نربہ کرتا ہے آسٹریلیا یا ٹیم کی جو منیجمنٹ ہے اس کے اوپر جہاں بلکل اور ٹیم پہ ان نے اشارہ کیا ہے کہ شاید جو برنس اس مقابلے میں سلامی بلے باز کی بھومی کا نبھائیں گے اگر کارکرہ میں سمیں بچا تو ہم اس مقابلے پر پھر سے چرچہ کریں گے ادھر بھارتی کرکیٹ ٹیم کے سلامی بلے باز روحیت شرمار ٹیسٹ شنگھلا کے لیے آسٹریلیا پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر اب وہ چودہ دنوں کی کارنچین میں رہیں گے وہ صرف انتیم دو ٹیسٹ میچوں کے لیے ہی اپلپد رہیں گے چوٹیل ہونے کی وجہ سے وہ آسٹریلیا کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوینٹی شنگھلا میں حصہ نہیں لے پائے تھے بھارت میں دوہزار تیس میں ہونے والے آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ کے کوالیفائر میچوں کا آئیو جن زمبابے میں ہوگا آئی سی سی نے اس کے بارے میں کئی جانکاریاں ساجہ کی ہیں آئیے سنتے ہیں شیو پرکاش مرشو کی اس پر یہ ریپورٹ ونڈے ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلے اٹھارہ جون سے نو جولائی دوہزار تیس کے بیچ جنبابے میں کھیلے جائیں گے بھارت اس ورلڈ کپ کا آئیو جن کرے گا اس لیے بھارتیے ٹیم کو اس میں سیدھا پرویش ملے گا اس کے علاوہ ٹاپ ساتھ ٹیموں کو بھی سیدھے انٹری ملے گی سب سے نیچلے اس تھان کی پانچ ٹیموں کے بیچ کوالیفائر میچ ہوں گے ان میں سے دو بیس ٹیموں کو دوہزار تیس ورلڈ کپ میں انٹری ملے گی آئی سی سی ہیڈ آف ایونٹس نے کہا کہ جب اس وشو کپ کو اکتوبر اور نومبر تک پونر نردھارت کیا تو کوالیفائر میچوں کی ونڈوں کا وستار کرنے کا موقع بھی ہمیں ملا اس لئے ہم زیادہ سے زیادہ یوگتہ کے افسروں کو میدان پر لانے کا پریاس کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 96 ونڈے اور ساتھ لسٹ اے میچوں کے پونر نردھارن کے لیے سدسیوں اور ہت دھارکوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور پتی بھاگیوں کی سرکشہ کو سروچ پراتمکتہ کے روپ میں بنائے رکھنا جاری رکھیں گے شیفرکاش ویسٹ انڈیز کے ٹیم اگلے مہینے بانگلہ دیش کا دورہ کرے گی کرکٹ ویسٹ انڈیز نے دورے کے کارکرم کے غوشت کر دیا ہے ویسٹ انڈیز کے ٹیم مہمان ٹیم کے خلاف تین ونڈے اور دو ٹیسٹ میچ کے شنگھلا کھیلے گی ویسٹ انڈیز ٹیم تین ونڈے میچوں کی سیریز کی شروعات 20 جنوری سے ہو رہی ہے جبکہ ونڈے شنگھلا کا انتیم میچ 25 جنوری کو چٹکاؤں میں کھیلا جائے گا وہیں دو ٹیسٹ میچوں کے شنگھلا کا پہلا میچ بھی چٹکاؤں میں تین فروری کو کھیلا جائے گا وہیں انتیم ٹیسٹ میچ گیارہ فروری سے ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا ویسٹ انڈیز کے پوروکر کے دگج اور بلیک لائیفز میٹر یعنی اشویتوں کی زندگی مائنے رکھتی ہے ابھیان کو سمرتھن کرنے والے مائیکل ہولڈنگ اور انگلینڈ مہیلہ چین کی پوروکھلاڑی ایبونی رینفورڈ برنٹ کو نسلواد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے فریڈم آف دا سیٹی آف لندن پور ازکار سے سمانت کیا گیا ہے ہولڈنگ نے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے شنگھلا کے دوران نسلواد پر بہت پربابشالی بھاشن دیا تھا رینفورڈ برنٹ انگلینڈ کی طرف سے کھیلنے والی پہلی اشویت مہیلہ کھیڑا کھیلاری تھی انہوں نے دوہزار ایک سے دوہزار دس تک بائیس ونڈے اور سات ٹوینٹی ٹوینٹی انتراشتریے میچ کھیلے توکیو اولمپک کی بات کریں تو توکیو اولمپک کھیلوں کے لیے مشال ریلے کی تاریخوں کی گھوشنات کر دی گئی ہے آئیے اس پر سنتے ہیں اتہر سعید کی یہ ریپورٹ اگلے سال ہونے والے توکیو اولمپک کھیلوں کے لیے مشال ریلے کی شروعات پچیس مارچ دوہزار اکیس سے ہوگی اس ریلے کا روٹ لگ بھگ وہی ہے جو کوویڈ نائنٹین سے پہلے تھا سمچار ایجنسی سن ہوا کے مطابق ریلے کی شروعات فوکشیما میں جے ویلیج کے نیشنل ٹریننگ سینٹر سے ہوگی توکیو میں اولمپک سٹیڈیم میں پہنچے گی تقریباً دس ہزار ٹارچ بیئرر اس میں حصہ لیں گے توکیو اولمپک کی ایجن سمیتی کے مہا ندیشک یوکی ہکو ناؤ مورا نے سمواداتا سمیلن میں کہا کہ اس دوران کوویڈ نائنٹین کے سبھی نیموں کا پالن کیا جائے گا تاکہ سبھی کے سواستے کے رکشہ کی جا سکے انہوں نے کہا کہ نیم کیا ہوں گے اس کی جانکاری اگلے مہینے فروری میں دی جائے گی اس بیچ جاپان میں قریب 32 فیصدی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگلے سال ہونے والے توکیو اولمپک اور پیرالمپک کھیلوں کو رد کر دینا چاہیے جاپان کے پرسارن کرتا انہوں نے پچھلے سبتہ ایک ٹیلیفون سروے کیا تھا جس میں اسے 1200 سے زیادہ لوگوں کی جواب ملے تھے NHK نے اپنے سروے میں پایا کہ 27 فیصدی لوگ مانتے ہیں کہ ان کھیلوں کا آئیوجن ہونا چاہیے جبکہ 32 فیصدی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کھیلوں کو رد کر دینا چاہیے وہیں 31 فیصدی لوگوں کی الگ رائے ہیں ان کا ماننا ہے کہ توکیو اولمپک اور پیرالمپک کھیلوں کو بھوششے کیلے استغیت کر دینا چاہیے اتحر سعید سپورٹس کین رجل جی یہ جو سروے ہے لگ بھگ کل ملا کر اگر ہم دیکھیں تو 63 پرتیشت لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تیر سمیہ پر نہیں ہو اس کے پیچھے کرونا کا ڈر ضرور ضرور یہی ایک بات ہے ورنہ جہپین جو ہے آپ دیکھیں ایشیا میں اولمپک کھیلوں کے معاملے میں کافی آگے ہے اور کئی بار یہ سب سے اوپر رہتے ہیں چائنا کے بعد تو میں سمسنا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مطلب انٹی سپورٹس ایسے تو ہیں نہیں تو یہ مجبوری میں ہی ان کو شاید یہ اس طرح کا ڈیسیشن لینے کے لیے انہوں نے اپنی حامی بھری ہوگی تو میں سمسنا ہوں کہ اس کا کہنا چاہیے اس کا احترام تو کرنا چاہیے پر مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے اگر دیکھیں آپ تو مشکلوں کے دور میں اگر ہم اچھی چیزوں کو دھیرے دھیرے کم کرتے چلے جائیں تو ساری زندگی میں ہمارے مطلب صرف ایک طرح سے اجار اور بھیابان ہی ایک آگے راستہ نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے دونوں چیزیں ہونی چاہیے ایک تو یدھو ہونا چاہیے اس چیز سے جو کہ ہمیں بادھا ڈال رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جتنی بھی کشمتہ ہے اس کے ساتھ میں ہم کھیل جیسی چیزوں کو آگے بڑھاتے چلیں جاپان میں اس سمیں کرونا کی تیسری لہر کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ وہاں کی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا بھر کے اتھلیٹ اس میں حصہ لینے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری پھیل جائے لیکن ابھی اندر آسٹری اولمپک سنگ کی اور سے کیا بیان آتا ہے یا پھر جاپان سرکار اس پر انتیم فیصلہ کیا کرتی ہے تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن جو مشال ریلے ہے اس کے تاریخوں کی گھوشنا کر دی گئی ہے بھارت سہید کل پانچ دیشوں نے ایشیا کے سب سے بڑے فوٹبال ٹورنمنٹ اے ایف سی ایشن کب دوہزار ستائیس کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے بولی لگائی ہے بھارت کے علاوہ اے ایف سی ایشن کب دوہزار ستائیس کی میزبانی کی بولی لگانے کی انتیم تاریخ اٹھارہ دسمبر ہے اے ایف سی ایشن کب دوہزار ستائیس کی میزبانی حاصل کرنے والے دیش کی گھوشنا دو ہزار اکیس میں کی جائے گی رجل جی انڈر سیونچین ورلڈ کپ ہوا تھا بھارت میں اس کے بعد مہیلاؤں کا بھی بشو کپ ہونا تھا کوویڈ پینڈمک کے کارنٹ ٹل گیا اور ایک اور اچھی پہل بلکل بیزل یہ جو اس طرح سے جو ہم میزبانی کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی کہنا چیئے کہ اپنے طرف سے ہم اس گریو ہیں کہ ہم اس طرح کا کچھ آئیوجن کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے کھیلوں کو بڑھا ہوا ملتا ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے دوزار سترہ میں جو انڈر سیونٹین ورلڈ کپ ہوا تھا فوٹبال کا آئی بہت بڑا موقع تھا اور اس موقع میں جو درشک تھے ان کو تو بڑا مزا آیا بہت مزا آیا چونکہ انڈیا میں اس طرح کے میچز جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں وشو اس طرح کے تو ان میچوں کو دیکھنے کے بعد میں ہماری جو ٹیم ہے اس کا کیا پروگریس ہوا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہونی چاہیئے کہ کیا اس ان میچوں کی وجہ سے نئے کھلاڑی آئے کتنے زیادہ ایسے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو چھنا گیا جن کو ریکروٹ کیا گیا ہو یا ہماری جو سیکنڈ مطلب جنریشن جو ہے کہ یہ کہ انڈر انڈر الیون تو ہماری کھل ہماری کھل ہوتا نہیں ہے تھرٹین انڈر تھرٹین انڈر سیونٹین تو خیر ہو رہا ہے لیکن یہ جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ انسٹیوشنلائز ہونا چاہیے جس طرح سے آپ دیکھئے کہ جتنے بھی پروفیشنل کلپز ہیں یورپ میں یا کسی اور دوسرے دیش میں جہاں پر کی فٹبال کا بول والا ہے وہاں پر لڑکوں کو ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے اور ان کے کھیل میں دلچسپی کی وجہ سے ان کو چن لیا جاتا ہے اور بڑے بڑے کلپز جو ہیں ان کو پوری طرح سے سپانسر کرتے ہیں سات سال کی عمر سے آٹھ سال کی عمر سے تو اس طرح سے وہ ایک انسٹیوشن کی طرح سے ان کو وہ کہنے چی کے پریزرب بھی کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھ ہوا بھی دیتے ہیں تو اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے بھارت میں دیکھیں بہت سارے ہمارے ہاں بھی بزنس ہاؤزز ہیں ان کا دھیان اس کی طرف جانا چاہیے اور اچھے کھیلاریوں کو پوری طرح سے جب آپ سندرکشن دیں گے اسے اپنی زندگی کی کوئی چنتہ نہیں رہے گی روزگار کی چنتہ نہیں رہے گی تو دل کھول کر کہ وہ کھیلے گا اور جو کچھ بھی وہ اچھا کر سکتا ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہو لے گا جیہاں بلکل گراس روٹ لیول کی بات کر رہے ہیں اور سرکار کے ساتھ ساتھ کھیل مندرالے کو بھی اس دشا میں دھیان دینے کی ضرورت ہے آئی ایسل کی بات کریں تو اس سمیں ایٹی کے مہن باگان کا سامنا اے ایف سی گوہ سے ہو رہا ہے کل کھلے گئے میچ میں ایسٹ بنگال کو چوتھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہیدر آباد نے ایسٹ بنگال کو تین دو سے ہرا دیا ہے وہ ایک انگ کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل میں سب سے نیچے ہے وہیں دوسری اور ہیدر آباد ایف سی کی ٹیم سیزن کی یہ دوسری جید درج کرنے کے بعد نو انگوں کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل میں پانچویں ستان پر پہنچ گئی ہے سوکر لیگ لالیگا کی بات کریں تو کریم بنزیما کے شاندہ دو گول کی مدد سے سپین کے دگج کلب ریال میڈریٹ نے دس کھلاڑوں کے ساتھ کھیلنے والی ایچل ایٹی کو بلباؤ کو تین ایک سے ہرا کر لالیگا میں ٹاپ تین میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے ریال میڈریٹ کے ٹونی کروز نے پینٹالیس میں اور بنزیما نے چوہتر میں اور انجری ٹائم میں گول کیا ہے زندین زدان کی اوپر تو تھوڑا دباو کم ہو گیا ہوگا رجت جی جس طریقے سے ٹیم پچھلے اپنے چار مقابلے الگ الگ کمپٹیشن میں جیتنے میں کامیاب رہی ہے ضرور کیونکہ ویسے جو اب ایکشا نہیں ہوتی ہے ویسی اس بار انہوں نے ویسے پردرشن کیا ہے ریال میڈریٹ نے تھوڑی نیراشہ تو ضرور ہی ہوگی نہ کیول ان کے مینجمنٹ کو بلکہ پرویے دنیا کے ان فینز کو بھی جو کی ہمیشہ سے ریال میڈریٹ کو فالو کرتے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ صدمہ تو ان لوگوں کو لگا ہوگا جو کی بارسلونا کے فینز رہے ہیں کیونکہ بارسلونا اس بار ان کا پردرشن بہت ہی خراب رہا ہے اب تک گیارہ میچز کھیلے ہیں انہوں نے کیول سترہ ان کے پوائنٹس ہیں جو کی ریال میڈریٹ نے تیرہ میچز کھیل کر کچھ بیس پوائنٹس بنایا ہے حالانکہ ابھی دو میچز اور کھیلے جانے ہیں بارسلونا کی طرف سے تیرہ کرنے کے لیے حالانکہ یہ تو سلفلہ چلتا رہے گا ابھی کافی لمبا تو اس دوران کم بیک کرنے کی چیکو اور لیلا علی کو انٹرنیشنل مکہ بازی ہال آف فیم اینڈ میوزیم کے لیے چنا گیا ہے منگل وار کو دو ہزار اکیس کشنینی کی گھوشنا کی گئی جس میں پور اولمپک چیمپین آندری وارڈ این وولفے مارین ٹریمیار اور داؤ مارگریٹ گوڈ مین بھی شامل ہیں ویبھن ورگوں میں مرنو پرانت چنے گئے ویکتیوں میں لائٹ ویٹ چیمپین ڈیوی مور جیکی ٹونا وانڈا کٹ مین فریڈی براؤن مینجر ٹرینر جیکی میکوائ پترکار جورج کمبال اور ٹی وی کاریہ کاری جے لارکن شامل ہیں ان سب ہی کو تیرے جون کو شامل کیا جائے گا جس میں پچھلے سال کی شرینی بھی شامل ہوگی جسے کرونا وائرس مہاماری کے کارن ستھگیت کر دیا گیا تھا ویرینڈر کوشک سپورٹس سکین رجل جی سمیہ نہیں ہے کہ اس پر یا کسی اور کھیل خبر پر آپ سے چرچہ کی جا سکے چلتے چلتے ایک چھوٹا سا سوال بھارت اور آسٹریلیا میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے کل کے ٹسٹ میچ کے لیے بلکل دونوں ہی ٹیمیں بہت فیوریٹ ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت شاندار پداشن ہوگا موسیقی